اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کو پانچ طریقے بتاؤں گا جن سے آپ چکن پاکس کو انڈل کر سکتے ہیں چکن پاکس عام طور پر ایک ویڈن ویک یا ٹو ویکس کے اندر خود بخود ختم ہو جاتا ہے لیکن اسے بچے کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف سب جانے کے لئے اس کو اسیٹا مائنوفین کا سیرپ دیں اور اس کو اسپرین نہ دیں اسپرین اس کے لئے نقصان دیں اس کے علاوہ اس کو تھنڈے پہلا پانی سے نہلائیں اور لیکوڈ میں بینہ ڈریل سیرپ دیں اور کچھ ادر ٹریکس ہیں جو میں آپ کو بتانے جارہوں جو کہ آپ کی بچے کو سکون دیں گے یہ جیسا کہ آپ پک میں دیکھ رہے ہیں سٹاپ دا اچ جو سکن ہوتی ہے وہ ایریٹیٹ ہوتی ہے شکن پاک سے اور کوشش کریں کہ جو بچے کو تکلیف ہوتی ہے اچھنگ ہوتی ہے اس سے بچانے کے لئے کچھ لوشنز وغیرہ آپ اس کے سکن پر لگائیں جو کہ اس کی باڈی کو جو سکن کی ڈرائنیس ہے جو خوشکی ہے اس کو ختم کریں تاکہ بچہ پہلے سے اچھنیس کا جو شکار بچہ ہے وہ ٹھیک ہو سکے تو اس میں زیادہ تر جو زنگ اکسائیڈ کی لوشنز ہیں وہ آپ ان کو ان کے اوپر لگائیں تو بلسٹرز کو آپ جو ہے وہ ڈرائے کریں جو دانیں وغیرہ ہیں وہ زنگ اکسائیڈ کی جو لوشنز ہیں اس سے وہ ڈرائے ہوں گے اور اسی طرح آپ آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور باداموں کا جو تیل ہے آلمانڈ آئل اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یا ایک آپ کو میڈیکل سٹور سے برگاموٹ جو لوشن ہے وہ بھی مل جائے گا برگاموٹ آئل سوری برگاموٹ آئل یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ سٹریس فروٹ سے حاصل کیا جاتا ہے یعنی اورنجیز وغیرہ سے جو کہ چکن پاکس کے بچوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو اگر بہت زیادہ اچھنگ ہو رہی ہے تو پھر بینہ ڈریل سیرپ جس کے اندر انٹی اسٹامائن ہوتا ہے بینہ ڈریل وہ بچے کو دیں تو اس کی تکلیف کم ہوگی دوسرا ٹپ دیکھیں ٹریٹ چکن پاکس آف تا ماؤت یعنی چکن پاکس اگر ماؤت کے اندر ہے موہ کے اندر اس کے اثرات ہیں تو سالٹ وارٹر سے بچے کو گارگل کروائیں یعنی اس کے موہ کے اندر نمک کا ملا ہوا پانی جو کہ نیم گرم پانی ہے اس سے اس کو گرارے کروائیں اور اس کو آئیس پوپس دیں اور اس سے یعنی جو برف ہے ٹھنڈا پانی جو ہے وہ اس کے اوپر وہ لگائیں اس کو اور اس کو لیکوڈز لیکوڈز ڈائٹ زیادہ دیں کیلہ وہ کھا سکتا ہے اور سوپس وغیرہ پی سکتا ہے جتنے زیادہ لیکوڈ چیزیں دیں تاکہ اس کو پینے میں کھانے میں تکلیف نہ اور اس کی نرجی برقرار رہے نیکسٹ دیکھیں نیکسٹ ٹیپ ہے کیپ ہم کول یعنی اگر ونٹر ہے تو ہیٹر کو بند کر دیں اور اگر سمر ہے تو ائر کنیشن کو جو ہے وہ یوز کریں تاکہ اس کے سکن کو ہیٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہیٹ زیادہ آنے سے بچے کی جو سکن ہے اس کے اندر وارٹر کا فلو بڑھتا ہے جس سے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کوشش کریں کہ پندرہ سے بیس منٹ تک بچے کو ٹپ کے در ٹھنڈے پانی میں نہلائیں سابون کا استعمال نہ کریں بلکہ اس کی جگہ بیکنگ سوڈا کی جو پروڈاکٹس ہیں وہ یوز کریں بیکنگ سوڈا یوز کریں اس سے اس کو ریلیف ملے گا اور صفائی کے لیے سابون استعمال نہ کریں بلکہ بیکنگ سوڈا یوز کریں یا کولائیڈل اوٹ میل ہوتا ہے جیسا کہ اوینو یہ اس سے اس کے بچے کی سکن کو صاف کریں اور انڈ پہ کوٹن انڈ پہ آپ نے اس کو وارٹر کو جو ہے وہ اس کو جسم کے اوپر رہنے دے زیادہ ٹاول سے رگڑے نہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے کپڑوں کو اچھی طریقے سے صاف رکھیں تاکہ اس کے جسم پہ جو ہے وہ جرمز وغیرہ نہ لگیں اور سکریچیز نہ آئیں اور کپڑے سے یوز کروائیں جو بہت زیادہ سوفٹ ہوں تاکہ سکریچیز سے اس کو کوئی ڈیمیج وغیرہ نہ ہو تو نیکس دیکھیں ٹپ میں اس میں آپ پک میں دیکھ رہے ہیں آوائیڈ ایریٹیٹنگ فیبرکس کچھ فیبرکس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایریٹیٹ کرتے ہیں سکن کو آپ بچے کو کارٹن پی جیز کے فریش کارٹن پی جیز پی جیز کا فیبرک یوز کروائیں کارٹن فیبرکس جو ایریٹیٹ نہ کر سکن کو اور لانگ سلیوز پہنائیں اور پینٹس پہنائیں بچے کو تاکہ اس کو سکریچ سے بچائے جا سکے یعنی دانیں وغیرہ چھلیں نہ اس کے دیکھیں آخری جو اس کا ٹپ ہے وہ ہے پریونٹنگ چکن پاکس چکن پاکس کی پریونچن کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو ویکسین کروائیں جس کا نام ہے ویری ویکسین جو کہ بچے کو ایک سال کے بچے کو رگمنٹ کی جاتی ہے اور ایک سال سے زیادہ اگر ایج ہے تو بھی اس کی ویکسینیشن اویلیبل ہے سیم ویکسین ایڈالٹس کے لیے بھی ہے ان کو کبھی بھی چکن پاکس نہیں ہوا وہ یہ ویکسینیشن کروا سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ جس کو چکن پاکس ہوا ہے اس کو دوسرے بچوں سے علیت الگ رکھیں تو اس سے چکن پاکس آگے پھیلے گا نہیں اور ایڈالٹس میں یہ وائرس بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ اس سے ویکسینیشن کروائیں سارے تاکہ چکن پاکس سے محفوظ رہا جا سکے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا